آج جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کا نام ڈون لیسن ہے جو کہ 2020 میں ریلیز ہوئی مووی سٹارٹ ہوتی ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈینیل تھا وہ پھول سے ایک بال نکال رہا تھا اب ہم اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جسے رات کو صحیح سے نین نہیں آ رہی تھی اور اس کے ساتھ کافی عجیب چیزیں ہو رہی تھی اسے رات کو خوفناک آوازیں آتی تھی اس کی نیچر بھی کافی عجیب ہو گئی تھی اس کے پیرنٹس اس کے لیے سائیکیٹریسٹ کو بلاتے ہیں وہ اس سے بات کرتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ آوازیں مجھے پینٹنگ بنانے کا کہتی ہیں اس سائیکیٹریسٹ کو یہ سن کر عجیب لگتا ہے وہ اس کے پیرنٹس کو کہتی ہے کہ یہ سب اس کی ایمیجینیشن ہے آپ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں اس لیے وہ خود کو ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہا ہے وہ سائیکیٹریسٹ وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں اسے عجیب سی آوازیں آتی ہیں اور دوسری طرف ڈینیل کا بیٹا کچھ ڈراؤ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک مکھی اس سائیکیٹریسٹ کے کان میں چلی جاتی ہے اور اس کا دیان اس کی طرف ہو جاتا ہے تب ہی اس کی آنکھوں سے خون آنے لگتا ہے اور اس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے مرتے ہی وہ مکھی اس کے کان سے نکل آتی ہے دوسری طرف اس بچے نے بھی ڈرائنگ بنا لی تھی جس میں درخت کی ٹینیوں پر خون لگا ہوا تھا اب دینیل کو اپنے گھر کی دیوار پر بہت سی مکھیاں نظر آتی ہیں وہ انہیں سپریے کر کے بھگانے لگتا ہے کہ تب ہی اسے اپنے بیٹے کا فون آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ مجھے پول سے بال نکال دو دینیل اسے پول سے بال نکال کر دیتا ہے اور اسے پول کی طرف دوبارہ جانے سے منع کرتا ہے تب ہی اس کی موم اسے شاور لینے کے لیے بلاتی ہیں وہ نہا رہا تھا تب ہی اسے وکی ٹوکی سے عجیب آوازیں آتی ہیں وہ اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ تم سے پیار کرتے ہیں رات کو وہ دینیل سے پوچھتی ہے کہ تم نے بچے کو کچھ کہا تھا جس پر وہ نئی کا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس کا سکول میں کوئی فرینڈ بنے گا تو وہ خود نورمل ہو جائے گا اب وہ سو رہے تھے کہ تب ہی باہر پول سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں جس سے ڈینیل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ باہر جاتا ہے اور گیڑ کو بند کرتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا وکی ٹوکی پر کسی سے باتیں کر رہا ہے تب ہی اس کا ڈوے پلے ہو جاتا ہے وہ اسے بند کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے وہ اپنے بستر میں چھپ جاتا ہے کوئی آتا ہے اور اس کی چادر ہٹاتا ہے اور اسے پکڑتا ہے وہ اس کا ڈیڑ تھا جو انجر ہو جاتا ہے اب نیکسٹ دے اس کی وائپ اسے بتاتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو سکول سے نکال دیا ہے کیونکہ یہ کبڑ میں چھپ گیا تھا اور اس نے پرنسپل کو کٹا بھی وہ کہتی ہے کہ اب سائیکیٹریسٹ روز تم سے ملنے آئے گی جس پر ڈینیل کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ تو مر گئی ہے تھوڑی در بعد ڈینیل کو کال آتا ہے اور وہ اپنی وائپ اس کو بتاتا ہے کہ وہ سائیکیٹریسٹ سچ میں مر گئی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے ان کے بچے کو سکول میں بتا دیا ہوگا اب وہ بچہ رات کو پھر ووکی ڈوکی پر بات کر رہا تھا اور ساتھ میں وہ ڈرائنگ بھی بنا رہا تھا تب ہی اسے ایک لڑکی کی سول نظر آتی ہے جو اسے پریشان کرتی تھی پول سے عجیب آوازیں آ رہی تھی دینیل پھر وہاں چیک کرنے جاتا ہے تب ہی اسے اپنے بیٹے کے کپڑے ملتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ڈونڈنے لگتا ہے اس کی آواز سے اس کی بیوی اڈ جاتی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو ڈونڈنے لگتی ہے دینیل کو اپنے بیٹے کی ڈیڈ بوڈی پول میں نظر آتی ہے جب وہ اسے بچانے جاتا ہے تو اس کا بیٹا مر چکا تھا اپنے بیٹے کی ڈیڈ سے وہ کافی دکھی ہو گئی تھی دینیل کی وائف اپنی موم کے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی وہ سمان پیک کر رہی تھی تب ہی اسے بلڈ نظر آتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب دینیل گھر میں اکیلا تھا وہ ان ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا جب وہ پہلی دفعہ اس گھر میں آئے تھے اور ان ویڈیوز میں ان کا بیٹا کافی خوش بھی تھا تب ہی اسے کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ ٹی وی بند کر کے باہر جاتا ہے لیکن ٹی وی پھر رون ہو جاتا ہے وہ اسے دوبارہ بند کرتا ہے وہ ووکی ڈوکی پر بات کرتا ہے لیکن کوئی آواز نہیں آتی وہ اپنی بیوی کا حال پوچھنے کے لیے اسے وائس میسج کرتا ہے اب اگلے دن اسے اپنی بیوی کی کال آتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو تمہارے وائس میسج میں سے عجیب آواز آ رہی تھی وہ اپنے وائس میسج کو سنتا ہے اور اس میں عجیب آوازیں تھیں جب وہ وائس کو اپنے لیپٹوپ پر انہینس کر کے سنتا ہے تب اسے اپنی بیٹے کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس سے مدد مانگ رہا تھا یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ پیرانورمل انویسٹیگیٹر کے پاس جاتا ہے وہ اسے سب بتا دیتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتا ہے لیکن ڈینیل کسی طرح اسے منع لیتا ہے وہ پیرانورمل ایکسپرٹ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اس کی بیٹی کا نام روت وہ اس کے گھر میں سارے کیمرہز لگا دیتی تب ہی روت کو کیمرہ میں کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اپنے فادر کو ڈینیل کو وہاں سے اٹانے کا کہتی ہے جو کہ کیمرہ میں آ رہا تھا جس پر اس کا فادر کہتا ہے کہ وہ تو گھر کے باہر اب روت کا فادر اسی روم میں جادہ ہے تب ہی اس کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ اس روم سے باہر آ جائیں وہ بلکل آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے سامنے کوئی نہیں تھا تب ہی اسے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے کافی ایریٹیٹ ہوتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ عجیب ہے ہم کل دوبارہ اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کریں گے رات کو اسے دروازے پر کوئی کھڑا نظر آتا ہے وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کی وائف تھی جو کہ مر چکی تھی وہ اسے اپنے جال میں پھساتی ہے اور اس کا ہاتھ کارنے لگتی تب ہی وہاں روت آتی ہے جو کہ اپنے فادر کو خوش ملاتی ہے جب وہ خوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود کا ہی ہاتھ کار رہا تھا اب ڈینیل کی وائف کو ایک کال آتی ہے وہ اس کا بیٹا تھا جو اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ گھر پر کسی کو لے آئے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹ کے نیچے چھپا ہوں وہ اپنے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے دوسری طرف روت کو ایک درخت پر کافی بلیوں کی ڈیڈ بوڈ لٹکی ہوئی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتی ہے اب ڈینیل ان ڈیڈ بوڈ اس کو دفنا رہا تھا کہ تب ہی اس کی وائف آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ کون ہے روت کو ایک لیڈی ملتی ہے جو کہتی ہے کہ اس گھر سے چلے جب تو اسے بیٹ کی دوسری طرف کسی کی ٹانگیں نظر آتی ہیں اور وہ بیٹ پر چڑھ جاتی ہیں جب وہ اوپر بیٹ پر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں تھا جس سے وہ ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی کوئی عورت اسے پکڑ لیتی ہے اب روت کا فادر ڈینیل کو بتاتا ہے کہ اس گھر میں پہلے ایک وچ کو بری طرح مار دیا تھا اور یہ بلیاں بلیک میجک میں استعمال ہوتی تھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ تب ہی ڈینیل کی وائف سوسائیڈ کر لیتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ڈینیل کو اپنی وائف کی ڈیت کا بہت دکھ ہوتا ہے اسے روم میں اپنی وائف اور اپنا بیٹا نظر آتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ گائب ہو جاتے ہیں تب ہی کوئی اسے پکڑ لیتا ہے روت ڈینیل کی وائف کی ڈیت کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ تب ہی وہاں اسے اس کے علاوہ بھی کوئی نظر آتا ہے تب ہی انہیں ووکی ٹوکی سے گن کی آواز آتی ہے وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ڈینیل کے ہاتھ میں شورٹ گن تھی وہ اسے ریلیکس کرتے ہیں وہ پیرانورمل ایکسپرٹ کہتا ہے کہ اس ویچ کو اس گھر کے نیچے ٹوچر کیا جاتا تھا ڈینیل کو اس جگہ کا راستہ پتا تھا وہ انہیں اس جگہ پر لے جاتا ہے وہاں پر اس ویچ کا سکیلٹن تھا اس پیرانورمل ایکسپرٹ کے ہاتھ لگاتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ویچ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ اس گھرٹن کو جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ پیرانورمل ایکسپرٹ اپنی بیٹی روت کو بار کھڑے رہنے کا کہتا ہے اور خود اندر جاتا ہے اس گھرٹن کو جلانے تب ہی اس کی ٹورچ بند ہو جاتی ہے اور وہ ویچ اس پر حملہ کرتی ہے روت اپنے فادر کو آواز لگاتی ہے لیکن کوئی رسپونس نہیں آتا تب ہی اسے اپنی موم نظر آتی ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک چال ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتی اب دوسری طرف ڈینیل کو اپنی وائف اور بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اس ویچ کے جال میں پھز جاتا ہے اور اپنے اوپر ہی فیول ڈالنے لگتا ہے اب روت کا فادر اس کیلٹن کو آگ لگانے والا تھا کہ تب ہی وہاں روت آتی ہے جو کہ پوزیس ہو چکی تھی وہ اسے آگ لگانے سے روکتی ہے لیکن وہ کسی طرح اس کیلٹن کو آگ لگا دیتا ہے اور روت اور ڈینیل دونوں نورمل ہو جاتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈینیل اپنے بیٹے کی ڈرائنگز دیکھ رہا تھا اور اسے پتا چلتا ہے کہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ڈرائنگ یہی بنی ہوئی ہے تب ہی اسے ایک ڈرائنگ ملتی ہے جس سے اسے یاد آتا ہے کہ وہ ایک مکھی سے پوزیس ہو گیا تھا اور اسی نے ہی اپنے بیٹے کو پول میں ڈبا کر مارا تھا اور وہ پھر جا کر سو گیا تھا جس سے وہ بلڈ وہاں گر گیا تھا اسے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ اسی پول کے پاس جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر وہ وچ بھی موجود تھی جو کہ ابھی مری نہیں تھی اس کے بیٹے نے اس کی ڈیتھ کی بھی ڈرائنگ بنائی تھی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے جو کہ پوزیس تھی اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پساند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا لائک کریں کمینڈ کریں اور شیئر